تو کل میں اسے اپنے ساتھ لی آئے کچھ نہیں ہوتا باپ کو ہاں نا بھئی تو وہ گھبرا آگئی نہیں رہنا چاہ رہی تھی اس کا نہیں دل لگ رہا اسے بعد میں بات کروں گے ابھی تم کمرے میں کمیٹی والی کو کمیٹی دینی تھی تمہارے اببہ کہہ رہے تھے کہ آنے ہو جائیں تو تم دونوں کی شادی ترکیفہ کے آنے والے پیسٹور میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین کی بڑی بہن اور سجیرہ جب آپس ہیں بات کر رہے ہوں گے کہ اس لڑکی کو تمہیں زیادہ در تک اس گھر میں برداشت نہیں کرنے والی تو دوستو یہ ساری باتیں جو ہوگی وہ مریم سن لے گی اور پھر دوستو وہ مریم کو دیکھ کر چونکی جائیں گے اس کے بعد دوستو جب جائے گی مریم اپنے کمرے میں تو وہاں پر سبتین اسے دیکھے گا کہ مریم پریشان سی لگی ہوئی ہے تو وہ اسے پوچھے گا کہ کیا بات ہے میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تو مریم اسے کہے گا کہ ہاتھ شام ہی ہم چلتے ہیں گھر میں اگر اسی کوئی بات ہے تو مجھے کہہ دیا کرو اس طرح سے اپنا مون نہ آف کیا کرو پر سبتین کو معلوم لگ جائے گا کہ مریم اسے کچھ چھپا رہی ہے تو وہ اسے کہے گا کہ اگر آپ ہی نہیں یا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں تو تم وہ بھی مجھے بتا سکتی ہو پر یہاں پر دوستو مریم اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی اور اسے کہے گی کہ نینی سب کا رویہ میرے ساتھ بلکل ٹھیک ہے اگر اسی کوئی بات ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کے بعد نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ سجیلہ کو اس کی بڑی بہن کہہ رہی ہوگی کیا ایسا سے بات کیا کرو تم بھی ابھی وہ لڑکی یہاں پر موجود ہے اور تم اس کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہی تھی اگر وہ سن لیتی اور سبتین کو بتا دیتی تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی صفایہ ہو جاتا ہے اس کھر میں نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ مریم آئے گی سبتین سے بات کرنے کیلئے تو وہ کوئی دیکھے گی کہ سبتین کو مہک نے فون کیا ہے اور وہ فون پر مہک سے بات کر رہا ہے اور پھر سبتین جیسے ہی پیچھے دیکھے گا تو دیکھے گا کہ مریم کھڑی ہوئی ہے تو وہ اسے کہے گا کہ مہک کی کال تھی اور پھر وہ جب دیکھے گا کہ مریم تھوڑی خاموش ہو گئی ہے تو وہ اسے کہے گا کہ تمہیں میرا مہک سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا نہ میں جانتا ہوں پر وہ میری بہت اچھی دوست رہ چکی ہے اور تم خود ہی بتاؤ اگر اس حالات میں میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا تو پھر کیا ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ اس پر مریم کہے گا کہ نہیں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں بس مجھے مہک کا اس طرح سے آپ کو فون کرنا ٹھیک نہیں لگتا مطلب اس کا کوئی اور دوست وغیرہ یا ان کی فیملی میں سے کوئی نہیں